موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کول سب سے بہل شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز مخصوص نشستوں کا کیس کیا ایسا مانا جائے کہ پی ٹی آئی کو انتقابات سے باہر کیا گیا جسٹس اتھر من اللہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے اہم پارٹی کو الیکشن سے نکال دیا عدالت نے کیس کی سامات یکم جولائی صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی ہم امریکی قراردات کے جواب میں قراردات لائیں گے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم نے امریکی قراردات کا نوٹس لیا اس کا جواب ضرور دیں گے امریکی ایوان نمائندگان کی قراردات پر دفتر خارجہ نے اپنا موثر رد عمل دیا عدت نکاح کیس کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کا ہائی کورٹ جانے کا اعلان عمر ایوب کا کہنا ہے کہ عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے عدت میں نکاح کیس بانی پیچ جائی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کیا فیلیں مسترد ہیٹ سٹروک سے اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئیں جتنی بتائی جا رہی ہیں کمشنر کراچی سید حسن نقوی کا کہنا ہے کہ شہر میں انتقال کرنے والوں کی شرعہ نارمل سے چار سے پانچ فیصل بڑھی یقینی بنانا ہے کہ کراچی میں آدھی رات سے صبح چھے بجے تک لوڈ شیڈنگ نہ ہو کراچی میں شدید گرمی کے بعد تیز ہواوں کے ساتھ بارش لاہور شہر کے آسمان پر بادلوں کے ٹیری درجہ حرارت میں کمی ڈیرہ بگٹی میں طفانی بارشوں سے دو افراد جان بہت پی سخمی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant ہیڈ لائٹو امیگریشن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تیرہ رکنی فل کورٹ نے مخصوص نشستوں سے مطالق سنی اتحاد کانسل کی اپیل پر سامات کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے مطالق سنی اتحاد کانسل کی اپیل پر سامات کے دوران جسٹس ادھر منولا نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے اہم پارٹی کو الیکشن سے نکال دیا اب انتخابی نشان کا فیصلہ دینے والا بینچ آپ کو خود بتا رہا ہے آپ کی تشریح غلط تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تیرہ رکنی فلکورٹ مخصوص نشستوں سے مطالق سنی اتحاد کانسل کی اپیل پر سامات کی اس سامات کے آغاز پر الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر روسترم پر آئے اور دلائل کا آغاز کیا اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کی لسٹ طلب کی تھی وہ نہیں ملی جس پر وکیل نے جواب دیا کہ سارا ریکارڈ جمع کرا دیا ہے کیس سے مطالق حتمی پیپر بک جمع کرا دی گئی ہے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ اکیاسی آزاد امیدواروں کے کاغزاد نامزدگی مجھے مہیا کریں میں تحریک انصاف کے فارم 66 بھی عدالت کو مہیا کر دوں گا وکیل سکندر بشیر نے مزید بتایا کہ حامد رزا نے کاغزاد نامزدگی میں کہا میرا تعلق سنی اتحاد اور اتحاد تحریک انصاف سے ہے حامد رزا کے دستاویزات میں کہا تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ منسلک ہو تحریک انصاف نظریاتی مختلف سیاسی جماعت ہے جس کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں حامد رزا کو انہی کی درخواست پر ٹاور کا نشان انتخابات لڑنے کے لیے دیا گیا حامد رزا نے بطور آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لیا جسٹس جمال مندوخین نے ریمانس دیے کہ اردو والے دستاویزات میں تو حامد رزا نے نہیں لکھا کہ میں آزاد امیدوار کے طور پر انتخابات میں اترنا چاہ رہا ہوں وکیل نے جواب دیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حامد رزا خود کو آزاد امیدوار نہ کہے تحریک انصاف نظریاتی کا ٹکٹ حامد رزا نے جمع نہیں کرایا حامد رزا نے منسلک ہونے کا سرٹیفیکیٹ تحریک انصاف کا دیا ہے انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ حامد رزا نے حلف لے کر کہا میں تو تحریک انصاف نظریاتی میں ہوں جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیئے کہ آپ کے مطابق الیکشن کمیشن نے حامد رزا کو ٹاور کا نشان دیا ریٹرننگ افسران بھی تو الیکشن کمیشن کے ہی اوفیشلز ہیں وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ حامد رزا کی سب سے آخری درخواست پر الیکشن کمیشن نے عمل درامت کیا جسٹس منیب اختر نے دریافت کیا کہ حامد رزا نے کسی سیاسی جماعت سے خود کو منسلک کیا جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ جو ریکارڈ ہے ہمیں دکھائیں ورنہ تو ہوا میں بات ہوگی جسٹس جمال مندخیل نے کہا کیا کاغذاد نامزدگی واپس لینے کے بعد کسی امیدوار کو اختیار ہے کہ اپنی پارٹی تبدیل کر لیں کیا کوئی امیدوار کہہ سکتا ہے کہ پلا پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہوں جسٹس منصور علی شاہ نے بتایا کہ ہمارے سامنے کاغذاد نامزدگی کا کیس ہے جو آخری درخواست ہو اس کے ساتھ جانا ہوتا ہے پہلے والا فارم الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں دیکھا اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے دیگر بکلہ کو تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں سے مطالق لسٹ مہیا کرنے کی ہدایت کر دی جسٹس یہیہ اپریدی کا کہنا تھا کہ دیگر امیدواروں کے سرٹیفیکیٹ اور ڈیکلیریشن بھی مہیا کر دیں بعد ازاد آلت نے کیس کی سامات یکم جلائی صبح ساڑھے گیارہ وجہ تک ملتوی کر دی نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امریکی ایوان نمائندگان کی قراردات کے جواب میں قراردات لانے کا اعلان کر دیا مزید احوال اس رپورٹ میں نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امریکی ایوان نمائندگان کی قراردات کے جواب میں قراردات لانے کا اعلان کر دیا اسپیکر سردار آیہ سادی کی زیر صدارت قومی اسمڈی کا اجلاس ہوا جس میں خارجہ پالیسی اور پاکستانی الیکشن سے متعلق امریکی قراردات پر بات ہوئی وزیر خارجہ اسحاگڈار نے کہا کہ امریکی ایوان نمائندگان کی قراردات پر دفتر خارجہ نے اپنا موثر رد عمل دیا ہم امریکی ایوان نمائندگان کی قراردات کے جواب میں قراردات لائیں گے قراردات کا مسابدہ تیار ہے ہم نے امریکی قراردات کا نوٹس لیا اس کا جواب ضرور دیں گے نائے وزیر اعظم اسحاگڈار نے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے آئینی ترمین کے لیے اپوزیشن کو اشتراک کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ڈالنے سے متعلق میں حاضر ہوں واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکی کانگریس نے پاکستان کے آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں مداخلت اور بے زابطگیوں کی شکایتوں کی غر جانب دارانہ تحقیقات کرنے کی قراردار بھاری اکثریت سے منظور کی ہے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ایوان نمائندگان کی قراردار پاکستان کی سیاسی صورتحال کی ادھوری سمجھ کا نتیجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر عیوب نے کہا ہے کہ عددت نکاح کیس میں سزا معاتلی کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر عیوب نے کہا ہے کہ عددت نکاح کیس میں سزا معاتلی کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے ایک بیان میں عمر عیوب نے کہا کہ اسیران رہا ہونے تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی ہم اس فیصلے کی مضمت کرتے ہیں عمر عیوب کا کہنا ہے کہ ہماری تحریک تیزی سے آگے چلے گی ہر جگہ مظاہرے کریں گے واضح رہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف عددت میں نکاح کیس میں سزا معاتلی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا گیا ایڈیشنل سیشن جج افزل مجوکہ نے سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سناتے ہوئے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معاتلی کی اپیلیں مسترد کر دیں واضح رہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف عددت میں نکاح کیس میں سزا معاتلی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا گیا ایڈیشنل سیشن جج افزل مجوکہ نے سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنایا جو کہ دس صفحات پر مشتمل ہیں انہوں نے پچیس جون کو اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سزا معاتلی کی دونوں اپیلیں مسترد کی جاتی ہیں مجرمان دفعہ چار سو چھبیس کے تحت قابل زمانت جرم میں زمانت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قانون کے تحت خاتون مجرم بھی زمانت کی دعوے دار نہیں ہو سکتی یاد رہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو عددت میں نکاح سے مطالق کیس میں تین فیوری دوہزار چوبیس کو سات سات برس قید کی سزا سنائی گئی تھی جسے انہوں نے چیلنج کیا تھا کمیشنر کراچی سید حسن نقوی نے کہا ہے کہ ہیٹ سٹروک سے اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی جتنی بتائی جا رہی ہیں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں کمیشنر کراچی سید حسن نقوی نے کہا ہے کہ ہیٹ سٹروک سے اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی جتنی بتائی جا رہی ہیں کراچی کے کمیشنر حسن نقمی نے حالیہ ہیٹ ویپ سے شہر میں بڑے پیمانے پر حلاکتوں کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گردش کرنے والے آداد و شمار خلط ہیں سید حسن نقمی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں انتقال کرنے والوں کی شرح نارمل سے چار سے پانچ فیصد بڑھی ہم نے ہر طرف سے ڈیٹا جمع کیا ہیٹ اسٹروک کے تقریباً ایک ہزار سات سو کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے انہوں نے کہا کہ شہر میں ہیٹ اسٹروک سے دس حلاکتیں ہوئیں قبرستانوں سے بھی ڈیٹا لیا گیا کوئی غیر معمولی اضافہ نہیں دیکھا گیا شہر کے بڑے سرت خانوں میں ڈیٹا وجہ موت کے ساتھ مرتب نہیں کیا جاتا پور اصرار موت کی رپورٹس پر توجہ دیتے ہوئے انہوں نے وضاحت کی کہ اسپطالوں سے ملنے والی معلومات سے پتا چلتا ہے کہ ہارٹ اٹیک اور دیگر طبی حالات سے ہونے والی اموات کا گرمی کی لہر سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا سرت خانوں سے نمبر لے کر مرنے والے افراد کے کچھ ورسہ سے رابطہ کیا ورسہ سے بات کر کے پتا چلا ہیٹ اسٹروک سے پانچ فیصد لوگوں کا انتقال ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کراچی میں آدھی رات سے صبح چھے بجے تک لوڈ شیڈنگ نہ ہو تاکہ رات کے وقت شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ ہیٹ ویو بارننگ کے دوران روڈ شیڈنگ سے گریز کیا جائے مزید براں پانی کی فراہمی کے مسائل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ عام پانی کی فراہمی والے علاقوں میں اب رکاوتوں کا سامنا کیوں ہیں وارٹر کارپوریشن کو پانی کی تقسیم کے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کرنے کا کام سوپا جائے گا اس بات کی نشاندہ ہی کی جائے گی کہ کن علاقوں کو پانی مل رہا ہے اور کون سے سپلائی کے مسئلے سے متاثر ہیں ملکہ سب سے بڑا شہر کراچی جو انتہائی گرم اور مرتوب موسم کے لپیٹ میں تھا تاہم اچانک گہرے بادلوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ملکہ سب سے بڑا شہر کراچی جو انتہائی گرم اور مرتوب موسم کی لپیٹ میں تھا تاہم اچانک گہرے بادلوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تیز ہواں کے ساتھ بارش شروع ہو گئی محکمہ موسمیات کے مطابق بارش پر سانے والے بادل گلچنے میمار اور مظافات میں داخل ہونے کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں بارش جاری ہے ملی، گڈاب، سپر ہائیوے، گلچنے میمار، گلستانے جہور، گلچنے اقبال، سرجانی ٹاؤنگ، نارت کراچی، نارت نازم آباد، پیڈرل بی ایریا، نازم آباد، آئی آئی چندریگر روڈ، گارڈن سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہواں کے ساتھ بارش ہوئی ہے صوبائی دار الحکومت لاہور میں موسم کا مزاج بدل گیا شہر کے آسمان پر بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے موسم کا حوال بتانے والوں نے آج سے یکم جلائی تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش کوئی کی ہے جبکہ ہمائے چلنے کا سلسلہ بھی چاری ہے موسیقی